ٹی ٹوئنٹی میں اغانستان دیکھ بڑا مضبوط یونٹ ہے بڑی مضبوط ٹیم ہے لیکن ونڈے میں ہم دیکھ رہے ہیں چار کے چار ونڈے پاکستان نے جیتے لیکن اس میں بھی جو آخری دو ونڈے پاکستان جیتا ہے وہ بڑی مشکل سے جیتا ہے بلکل ریکارڈ ریکارڈز کو اگر آپ دیکھ لیں ٹی ٹوئنٹی میں ہمارا ٹیم بہت اچھا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہمارے ہم نے جو ونڈے میچس کے لئے ہیں تو کافی کلوز گئے ہوئے جس طرح ٹی ٹوئنٹی میں ہم نے ان سے کافی قریب آ چکے تھے اور بلاخر ہم نے اغانستان ٹیم نے پاکستان کو شکست دی اس طرح اس سیریز میں یہی چانس بہت زیادہ ہے کہ ونڈے سیریز میں بھی ہم ان کو ہر آسکے کہ ان کے ہمارے ٹیم میں یہی صلاحیت ہے کہ وہ ایشن کنڈیشن پہ وہ اچھا جس طرح پاکستان سے توقعات ہے اس طرح اغانستان کی ٹیم بھی اچھا پروپومنس دے سکتے ہیں اور میرے خیال میں جس طرح پاکستان ٹیم نے جس طرح ان کے نئے سیلیکٹر انزمہ ملہق نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اغانستان کو ایزی نہیں لے سکتے تو پورا پی سی بی اور ٹیم کو بھی پتا ہے کہ اغانستان ایزی سائٹ نہیں ہے تو میرے خیال میں یہی بیسٹ چانس ہوگا اغانستان کے لیے کہ وہ پاکستان کو شکست دے سکے اس سے پہلے جو ہمارا جو سیریز تھا پاکستان کے ساتھ اسے ہم جیت چکے ہیں تو وہ کانپیڈنس بہت ہمارے پلیئرز کے لیے اور ہمارے ٹیم کے لیے بہت اس کانپیڈنس کے ساتھ وہ گراؤنڈ میں جائیں گے تو میرے خیال میں اور یہ کیونکہ شروع کے میچز ہمارے لاور میں ایشیا کپ میں تو میرا نئی خیال کہ اس میں جو جس ٹیم کو بھی ہمارا سکتے تو کوئی اس کو اپسیٹ کر لیں